سلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انیلسس کے لیے جو ڈیٹا ڈیوز کیا جاتا ہے اس کے کیا کیا ٹائپ ہیں سب سے پہلے ڈیٹا کولیکشن جس حساب سے کی جاتی ہے اس کے حساب سے اس کو کہا جاتا ہے پرائیمری ڈیٹا اور سیکنڈی ڈیٹا پہلی جو ٹائپ ہے وہ پرائیمری ہے دوسری جو ٹائپ ہے وہ سیکنڈری دوسری کیا پرائیمری ڈیٹا کا مطلب ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہم نے خود کولیکٹ کیا مطلب اسے فرسٹ ہینڈ ڈیٹا بھی بول سکتے ہیں اور ایسا ڈیٹا جو ہم ڈائریکٹ جا کے کولیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے ڈیفرینٹ انڈیوییل سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ کوئسٹینئر لے کے آتے ہیں اور آپ سے کوئسٹینئر فل کروا کے جاتے ہیں جو جویسٹینئر فل کروا پہ جاتے ہیں ڈیفرنٹ کوئیسٹنز جو ڈیفرنٹ کوئیسٹنز کے آنسر لیتے ہیں انہیں پھر وہ ڈیٹا فارم میں لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں پرائیمزی ڈیٹا اچھا ڈیٹا کی دوسری فارم جسے وہ ہے سیکنڈی ڈیٹا سیکنڈی ڈیٹا کیا ہے جو خود کلیکٹ نہ کیا جائے اسے ہم سیکنڈ ہیڈ ڈیٹا بھی بول سکتے ہیں مین ایسا ڈیٹا جو کسی نے کلیکٹ کیا ہے اور ہم اسے یوز کر رہے ہیں ایسے ڈیٹے کو سیکنڈی ڈیٹا بولتے ہیں فار ایکجامپل اکنومکس میں سٹیٹسٹکس میں یا کسی بھی جو سائنس ہے اس میں ہم اکثر ڈیٹا ورڈ بینک سے لیتے ہیں اس میں ہم اکثر ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان اکنومک سروی سے لیتے ہیں یا انڈین اکنومک سروی سے لیتے ہیں یہ ڈیٹے کو ہم بولتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا جو پبلش ہوا ہوئے لیکن یوز ہم کر رہے ہیں جو کسی نے کولیکٹ کیا لیکن یوز جو ہے ہم کر رہے ہیں اب ہم ان ٹائپس پہ چلتے ہیں ڈیٹا کی جو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اپنے انیلسز میں اس میں سب سے پہلے جو ڈیٹا ہے وہ ہے ٹائم سیریس ڈیٹا اچھا جو ٹائم سیریس ڈیٹا وہ کیا ڈیٹا ہے جی ایسا ڈیٹا جو ہم ڈیفرنٹ ٹائم پیریٹ پہ کولیکٹ کرتے ہیں سنگل انڈویل کے لیے یا سنگل کروس سیکشن اس کی میں یہاں اگزیمپل آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ میں نے ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے یہ ڈیٹا جو لیا ہے یہ میں نے پاکستان کے لیے ڈیٹا لیا اس کا مطلب ہے سنگل کروس سیکشن ہے جو پاکستان ہے اور اس کے یہ ویریابلز پہ ڈیٹا لیا ہے پاکستان کے پیرامیٹر پہ ڈیٹا لیا ہے جیسے ایف ڈی ہے یہ فورن ڈیٹ اینویسٹمنٹ ریمیٹنس ہے جی ڈیٹی پی یہ ڈیٹی گا جی یہ ڈیفرنٹ ٹائم پیریٹ پہ لیا ہے 1973 1974 1975 1976 1977 یہ دیکھئے گا یہ میں نے ڈیٹا 1973 سے لے کر 2011 تک ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے یہ جو ڈیٹا ہے یہ میں نے ایف ڈی آئی کے لیے لیا ہے ایک ویریابل کے لیے ریمیٹنس کے لیے جی ڈیٹی پی تو یہ جو وہ فائل بنی ہوئی ہے یہ سیکنڈری ڈیٹا سیکنڈری ڈیٹا ہے اور ٹائم سیریز ڈیٹا ڈیفرنٹ ٹائم پیریٹ پہ ہے اور ڈیفرنٹ ٹائم انٹرول پہ ہے اور پاکستان کے لیے ایسے ڈیٹے کو ہم بولتے ہیں ٹائم سیریز ڈیٹا اب ہم اچھا یہ جو ڈیٹا ہے نا یہ ٹائم سیریز ڈیٹا یہ ہمیشہ collect کیا جاتا ہے fixed انٹرول پہ ہے یہ جو ہم ڈیٹا دیکھ رہے ہیں یہ annual ڈیٹا ہے اس کے لیے یہ weekly بھی ہو سکتا ہے یہ منتھلی بھی ہو سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری ڈیٹے کی ٹائپ کی طرف اسے بولتے ہیں cross sectional ڈیٹا cross sectional ڈیٹا کاؤن سا ڈیٹا ہوتا ہے جو same point of time پہ collect کیا جائے اس میں کیا کرتے ہیں اس میں اکثر questionnaire کے through ڈیٹا collect کیا جاتا ہے direct individual سے direct لوگوں سے ڈیٹا collect کیا جاتا ہے یہ جو questionnaire fill کرواتے ہیں اس کے questions کے answers کو ہم ڈیٹا میں convert کرتے ہیں ہر question کا ایک variable بنتا ہے تو اسے بولتے ہیں primary data primary data اور cross sectional data یہ جو cross sectional data اس کے فائل کے ایک example یہ دیکھئے گا اب اس میں کیا ہے یہ ہم نے آپ دیکھئے گا یہ data جو ہے یہ فس سے اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ فس سے ہے اور کہاں تک جا رہا ہے جی یہ دیکھیں یہ two fifty one تک جا رہا ہے two fifty one تک جا رہا ہے اور اوپر سے دیکھئے گا فس جو row ہے excel کی یہ جو ہے یہ variables کے names ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ دو سو پچاس observation دو سو پچاس روز پہ data ہے تو ہم نے کتنے لوگوں سے data collect کیا دو سو پچاس لوگوں سے ہر row جو ہے وہ ایک آدمی کا data ہے اور یہ پہلے کیا ہے پہلا ویڈی پلوس کا gender ہے دوسرا age ہے تیسرا marital status ہے چوتھا education ہے پانچ ماں family members ہے چھٹا جو ہے منتھلی انکم ہے ساتھ ماں جو ہے وہ other family income ہے جو revenue ہے یہ occupation پہ اس کا مطلب ہے پہلے individual first individual جو ہے پھر second individual ہے اب اس کا مطلب ہر row جو ہے وہ ایک individual ہے ہر row جو ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا میں نے data collect کیا اس میں میں نے دو سو پچاس لوگوں کا data collect کیا ہے یہ جو file ہے یہ ہے cross section data کی file اب تیسرا جو type کا data ہے اسے بولتے ہیں panel data یہ کیا ہے یہ mixture of cross section and time series ہے اب اس میں کیا ہوگا اس میں obviously time period بھی different ہوں گے different point of time پہ data collect کیا جائے گا اور different cross section کیا جائے گا اب آپ کو میں اس کی example دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ countries ہیں آپ دیکھئے گا اس میں ہم جائیں گے یہ ہر country کا data ہے 2016 تک کہاں سے لے کر 1995 سے 2016 تک data ہے اور 17 تک sorry پھر chile کا data ہے 1995 سے لے کر 2017 تک ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس 3rd کا مطلب ہے 3rd country 4th کا مطلب ہے 4th country آپ دیکھئے گا کتنے countries کا data جو ہمارے پاس ہمارے پاس اس وقت 34 countries کا data اور ہر country کا جو data ہے وہ 1995 سے لے کر 2017 تک ٹھیک اور دیکھئے گا اس کا مطلب time point of time بھی different ہے اور cross section بھی different countries بھی different تو اس لیے یہ mixture ہے cross section data کا اور time series data کا اسے بولتے ہیں panel data تو جب observation complete ہو for example ہر country کا data جو ہے وہ 2017 تک ہے 1995 سے تو یہ کیا ہے یہ balanced panel data ہر country کا data جو ہے وہ complete ہر variable کا ہم نے ہر country کے لئے کونسا data لیا financial development کا بھی لیا energy use کا بھی لیا جی greenhouse cases per capita یہ سارا data یہ کیا show کر رہا یہ panel data تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کے لئے کیوں ضروری ہے data کی types کو جاننا کیونکہ ہر data کے type کے لئے analysis کے لئے techniques different time series data کے لئے different ہے panel data کے لئے different جو cross section data ہے اس کے لئے جو technique ہے وہ different تو امید ہے کہ یہ جو آپ کو explanation ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ آپ کو سمجھ لگے گی اور آپ کو help کرے گی data کی type یہ میں آپ کو example دکھا رہا ہوں اس لئے example دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیسی data جو ہے وہ enter کیا جاتا ہے excel اسی طرح ہم اس کو e views میں یا SPSS میں کیا کر سکتے ہیں import کروا سکتے ہیں تاکہ یہ کیا ہو یہ ہمارا جو analysis complete ہو سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا